جیسے کہ ہم لوگ مانتے ہیں کہ آخری نبی ہیں اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ حضر مسیح موت ایک نبی ہیں آپ مجھے اس کے بارے کچھ بتا سکتے ہیں حضر مسیح موت حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے تھے آخری نبی ہیں ٹھیک ہے خاتم النبیین ہیں کنو کناشیر میں لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تمہیں دو تین ہفتے پہلے میں نے خطبہ دیا تھا تمہیں اس میں خطبہ نہیں تھا ہم آنتے ہیں خاتم النبیین ہیں حضر مسیح موت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو خاتم النبیین نہیں مانتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم کہیں کہ آپ خاتم نبیین ہیں اس کا betرہ ہم مسلمان ہی نہیں جبکہ ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ جب شریعت جو ہے نا وہ آپ پہ فائنل ہو گئی اور اب کوئی نئی شریعت نہیں آ سکتی ٹھیک ہے اب کوئی کتاب نہیں آ سکتی جساں پہلے ہوتی تھی برات تھی زبور تھی یہ چیزیں تھیں نا شریعتیں اترین اب قرآن کریم آخری شریعت ہے اس کے بعد اب کوئی نئی کتاب نہیں اترے گی وہ آہد رسول اللہ علیہ وسلم پہ اتر گئی ٹھیک ہے دین کامل ہو گیا مکمل ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے اب اس کے بعد کوئی نہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا تھا آہد رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا حدیث میں ہے کہ جو مسیح مہود آئے گا آخری میں زمانے میں چودہ سو سال بعد وہ نبی اللہ ہوگا ٹھیک ہے اللہ کا نبی ہوگا اس لیے وہ آئے گا آپ کی شریعت پہ عمل کرنے والا سبورڈینیٹ ہوگا آپ کا نبی ہوگا ٹھیک ہے آپ کے نیچے ہوگا آپ کی شریعت کو مسیح مہود آئے گا اور آہد رسول اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اور آپ کے پیغام کو آگے پہنچائے گا وہ آئے گا نبی ہوگا لیکن آہد رسول اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوگا ٹھیک ٹھیک ہے اور آپ کے غلام ہونے کی حصیت سے وہ نبی پی کھل آئے گا کوئی نیا نبی نہیں آسکتا شریعت کے لے کے لیکن نبی آسکتا ہے جو آپ کا مطاعت ہو یہ کہتے ہیں جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسمان پر بیٹھ گئے ہیں وہ آئیں گے ان کو بھی تو ٹائٹل دیا تھا اللہ تعالی نبی کا اب وہ آئیں گے وہ نبی نہیں ہوں گے اگر غیر عمدیوں کے مطابق آئیں تو تو کہتے ہیں جی نبی یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں کہ وہ بنی اسرائیل کے نبی ہیں وہ جب آئیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ امت میں کوئی ایسا بندہ ہی نہیں ملا وہ آخری نبی تو پھر وہ ہو گئے کیونکہ وہ بنی اسرائیل کے ہیں پھر آہد رسول اللہ علیہ وسلم تو رنہ رہے ہیں نعوذو بللہ لیکن ہم مانتے ہیں کہ آہد رسول اللہ علیہ السلام کی امت میں سے آپ کا ماننے والا آپ کا عاشق آپ کا غلام آپ کا نوکر نبی کا مقام حاصل کر کے آپ کے دین کو پھلائے گا ٹریک بزاک اللہ